دیدی اوشوید کے دوران نازی جرمنز کئی ایسے مہا شکتی شالی ہتھیاروں کے عوشکار کرنے میں لگے ہوئے تھے جن سے دشمن کی سینہ تاش کے پتوں کی طرح ڈہینے والی تھی پر کچھ ہتھیار کلپنا ہی بن کر رہ گئے لیکن کچھ ایسے ہتھیار نکل کر سامنے آئے جن کی تقنیق کو آج کے سمیں میں بننے والے ہتھیاروں کے پریوگ میں لائے جا رہا ہے تو چلیے جانتے ہیں ہٹلر کے ان مہا شکتی شالی ہتھیاروں کے بارے میں ایس ٹی جی فورٹی فور ایس ٹی جی فورٹی فور کو دنیا کی پہلی ایسولٹ رائیفل مانا جاتا ہے ورڈ بار کے دوران یہ رائیفل اتنی زیادہ سفل ہوئی جس کی نکل کر کے دنیا کی سب سے پرسد ایک کے فورٹی سیون اور ایم سکسٹین جیسی گنے ڈیزائن کی گئیں جنہیں آج بھی دنیا کی ساری سینہ استعمال کرتی ہیں ایسا کہا جاتا ہے کہ یہ بندوق ہٹلر کو اتنی زیادہ پسند تھی کہ اس نے خود ہی اس بندوق کا نام سٹرم گوئر فٹی فور رکھ دیا تھا جس کا مطلب ہوتا ہے توفان حالاکہ یہ بندوق کاربائن سب مشین گن یعنی چھوٹی مشین گن اور ایک آٹومیٹک گن کو ایک میں ملا کر تیار کی گئی تھی اس ہتھیار کی خاصیت اتنی ہی نہیں بلکہ اس میں انفراریڈ ویزن لگا ہوا تھا ساتھ میں ٹیلیسکوپ بھی جس وجہ سے آرمی کے سنائپرز یعنی نشانچی اور پیدل سینہ رات میں بھی دشمنوں کو نشانہ بنا سکتی تھی پر اس بندوق کا استعمال ورڈ وار کے آخری مہینوں میں ہونا شروع ہوا اور اس کا وزن پانچ پاؤنڈ تھا اس بندوق کے انفراریڈ ویزن کو استعمال کرنے میں ایک دکت یہ تھی کہ اس کے لیے بھاری بھرکم بیٹری کا استعمال کرنا پڑتا تھا جسے سینک اپنی پیٹ پر باندھے رہتے تھے سب سے بڑی خاص بات اس بندوق کی یہ تھی کہ اسے ایک ایسی نلی کے ساتھ ضرورت پڑھنے پر استعمال کیا جاتا تھا جو مڑی ہوئی ہوتی تھی اور اس سے نشانچی دیوال کے پیچھے چھپ کر بینہ اپنی جان کو جوکن میں ڈالے دشمن پر گولیوں کی بوچھار کر سکتے تھے یہ مڑی ہوئی بیرلیں چار طریقے کی بنائی گئی تھی جو تیس پیتالیس ساٹھ اور نبی ڈگری تک مڑی ہوئی ہوتی تھی جو ایک طرح کے فریم سے جڑی ہوئی ہوتی تھی سینک کونوں میں چھپ کے اس سے آرام سے دشمنوں کو مار گرا سکتے تھے ایکس رے گن جرمن ورڈ وار کے دوران کئی ایسے ہتھیاروں پر شود کر رہے تھے جن میں اورجا یعنی انرجی کا استعمال کر کے حملہ کیا جا سکے انہی گنوں میں ایک تھی ایکس رے گن اور اس گن کو سیمن نام کی کمپنی بنانے میں جرمنز کی مدد کر رہی تھی جو اس سمیں موبائل مینوفیکچر کرتی ہے پر ایکس رے گن کو انسانوں کے اوپر استعمال کرنے کے لیے نہیں بنائے گیا تھا حالانکہ اگر اس سے کسی انسان پر حملہ کیا جاتا تو اسے کینسر نسچت ہو جاتا پر اسے مرنے میں ٹائم لگتا اور اتنا سمیں لڑائی میں جرمنز کے پاس بچا نہیں تھا اسی لیے اس گن کو بنانے کا مین مقصد تھا ہوای جہازوں کو مار گرانا ایکس رے گن کو ہوای جہازوں کے انجن میں اگنشن میں رکاوٹ لانے کے لیے بنایا جا رہا تھا جس سے ہوای جہاز بے کابو ہو کر گرنے لگتے اور جرمن سینہ کی توپوں کا نشانہ بن جاتے گولیت ٹریکڈ مائن ان ہتھیاروں کو دیکھ کر آپ کو بچپن میں کھیلی گئی ریموٹ سے چلنے والی کار یاد آ جائے گی حالانکہ یہ کام ویسے ہی کرتی تھی بس اس پہ نازی لوگ بوم ببان دیتے تھے جس سے یہ کھلونا جان لیوہ ہو جاتا تھا ان کے آکار کی وجہ سے ان کو بیٹل ٹینک کے نام سے بھی جانا جاتا تھا کیونکہ یہ ٹینکوں کو نشٹ کر دیتے تھے بنکروں کو تباہ کر دیتے تھے اور پیدل سینکوں کی ٹکڑی میں کھلبلی مچا کر انہیں تتر بدر کر دیتے تھے یہ کوئی معمولی بھار نہیں بلکہ سو کلو تک کے ویس فوٹکوں کو لے جانے کی چھمتا رکھتے تھے جو چھے میل پرتی گھنٹے کی رفتار سے چلتے تھے جو کی بلکل بھی برا نہیں تھا اس ہتھیار کی سب سے بڑی کمی یہ تھی کہ یہ وائرلیس کنٹرولر سے چلنے کی بجائے وائرڈ ہوتے تھے مطلب ان میں تار لگے رہتے تھے جن کے تار دو ہزار فیٹ تک لمبے ہوتے تھے اور وہ جوائیسٹک یعنی کنٹرولر سے جڑے ہوتے تھے جس سے انہیں دو ہزار فیٹ کی دوری تک کنٹرول کیا جا سکتا تھا پر ان بیٹل ٹینکز کو بیگار کرنے کے لیے دشمن سینہ کو بس ان کے تاروں کو کٹنا تھا اور اس کے بعد یہ بیٹل ٹینکز کسی بھی کام کے لائک نہیں رہ جاتے تھے پینزر ایٹ موس سن 1944 میں بنا کر تیار کیا گیا یہ مہا شکتی شالی ٹینک دنیا میں بنائے گیا آج تک کا سب سے بھاری ٹینک تھا جس کا وزن کسی بھی بھاری بھرکم چٹان کی طرح 188 ٹین تھا پر اس کا یہ بھار ہی اس کے پتن کا کارن بنا کیونکہ اس کے انجن میں اتنی شکتی نہیں تھی جو اس بھاری بھرکم دیکھ کو ایک اچھی سپیڈ پر دوڑا سکے حالانکہ انمان لگایا گیا تھا کہ یہ ٹینک ایک گھنٹے میں 20 کلومیٹر کی دوری تیہ کر لے گا پر یہ 13 کلومیٹر دور تک ہی جا پاتا تھا دنیا کے سب سے بڑے اور سب سے بھاری بھرکم اس ٹینک کی ایک مجبوری اور تھی کہ یہ پلو کو پار نہیں کر سکتا تھا اپنے وزن کی وجہ سے پر سب سے گزب کی بات اس ٹینک کے بارے میں یہ تھی کہ یہ گہرے پانی میں آسانی سے چل سکتا تھا یہاں تک کہ یہ ندی میں پورا ڈوب جانے کے بعد بھی چلتا رہتا تھا لیکن یہ سینہ کے لیے بہت خرچیلہ ثابت ہونے لگا اسی لیے اس کے صرف دو موڈلوں کو ہی تیار کیا گیا جس میں دوسرا کبھی بھی پوری طرح سے بن نہیں پایا پر اس ٹینک کے علاوہ ہیڈلر ایک اور ٹینک بنوانے کی تیاری کر رہا تھا جس کے آگے یہ ٹینک بھی بچہ لگتا اس ٹینک کا نام تھا لینڈ کریوزر پی ون تھاؤزنڈ یہ ٹینک ون ایٹی ایٹ ٹن کے موس ٹینک کے مقابلے اس سے بھی پانچ گنا زیادہ بھاری بھرکم تیار ہونے والا تھا جس کا وزن ایک ہزار ٹن کے برابر جوڑا گیا تھا اس ٹینک کو ہیٹلر کا سپر ٹینک کہا جا رہا تھا پر اس کی ڈیزائن پہ صرف کاغذوں میں ہی کام کیا جا سکا اور اس کو کبھی اصلیت میں بنا کر تیار نہیں کیا جا سکا کیونکہ اس کو بنا پانا اس سمیں لگ بھگ اسمبھا ہو گیا تھا ہیٹلر کا پلان تھا کہ وہ اس ٹینک پہ جتنی بھی طرح کی توپے ہوتی ہیں چاہے وہ ہوای جہازوں کو مار گرانے والی ہو یا ٹینکوں کو فورڈ ڈالنے والی ہو ساری کی ساری اس پہاڑ جیسی دکھنے والی چلتی فرتی مشین پر لگا دی جائیں گی پر اسے واسطاو میں کر پانا سمبھاؤ نہیں ہو سکا شویرر گستاؤ گریٹ گستاؤ کے بھی نام سے جانا جانے والی دنیا کی سب سے بڑی سنگل بیرل کینن یعنی توپ یہ توپ اتحاس میں بنی آج تک کی سب سے بڑی توپ ہے اس کے دو موڈل بنائے گئے تھے جسے کرپ انڈسٹری نے تیار کیا تھا یہ توپ وشال کائے تھی جس کا وزن 1350 ٹن تھا اور یہ 7 ٹن بھاری توپ کے گولوں کو داگتی تھی جن کا وزن 7 ٹن ہوتا تھا اور ان کی رینج 29 میل تک مار کرتی تھی اب آپ ان گولوں کے آکار کی کلپنا کر رہے ہوں گے کہ یہ کتنے بڑے ہوتے ہوں گے تو آپ انہیں اس فوٹو میں دیکھ سکتے ہیں یہ آکار میں بندوک کی گولی جیسے دکھتے تھے اور ان کی سائز کو تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں پر اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کی اتنے خطرناک ہتھیار سے لڑائی ختم کیوں نہیں ہو گئی تو اس کا کارڑ یہ تھا کہ اس توپ کو چلانے کے لیے سب سے پہلے پٹرییاں بچھائی جاتی تھی اسی لیے اسے ریل گن بھی کہتے تھے پھر اس ہتھیار کو اور اس پہ لگائی 800 mm کی توپ کو اسیمبل کرنے کے لیے 250 لوگوں کی ضرورت پڑتی تھی جس میں پورے تین دن لگ جاتے تھے وہیں اس کی پٹریوں کو بچھانے کے لیے 2500 لوگوں کی ضرورت پڑتی تھی اور اس کے بعد اس میں ایک گولے کو لوڈ کرنے میں آدھے گھنٹے کا سمیں لگتا تھا اسی وجہ سے یہ توپ سودے پر کھری نہیں اتر سکی اور اس توپ کا استعمال صرف رشیہ کے وردھی سفلتا پوروک کیا جا سکا کیونکہ وہ اتنی زیادہ بڑی سنکھیاں میں تھے کہ یہ گولہ کسی طرح ان کی کچھ سینک ٹکڑیوں پر آخر جا ہی گرا تو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی تھا اور یہ ویڈیو کا پہلا بھاگ یہی پر ختم ہوتا ہے میں ملتا ہوں آپ سب سے پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے نمشکار